دیکھیں جی جو میں نے کوشش کی ہمارے تین سب سیکٹرز ہیں جنریشن الگ ہے، ٹرانسپیشن الگ ہے، جسٹیبیوشن الگ ہے ان تینوں کے الگ الگ چیلنجز ہیں توسیر صاحب پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ میں سب سے بڑا مسئلہ بجلی کی قیمتوں کا ہے اور نیپرا اس حوالے سے سب سے اہم ادارہ ہے تو نیپرا کیا کر سکتا ہے اس سلسلے میں اور کیا کرتا رہا ہے دیکھیں جی جو میں نے کوشش کی ہمارے تین سب سیکٹرز ہیں جنریشن الگ ہے، ٹرانسپیشن الگ ہے، جسٹیبیوشن الگ ہے ان تینوں کے الگ الگ چیلنجز ہیں ٹھیک ہے جنریشن میں جو ہم نے کام کیا وہ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم جو گلینسٹ انرجی ہے جو گلینسٹ ہے، نیٹسٹ ہے اس کو لے کے ہیں جو کی چیپیس بھی ہے تو وہ بہترین سلوشن یہ ہے کہ اب رینیومر انرجی جو ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان جتنا میکسیم میں انڈکٹ کرسکے تاکہ ہمارے جو موسٹ ایکسپنسیف پاور پلانٹس ہیں ان کو اگر ہمیں کپیسٹی دے کے بند رکھ کے بھی کرنا پڑے کیونکہ آپ کا جب یہ فیول پرائز ہے وہ آپ جب روپیز میں خریدتے ہیں اور اصل میں ڈالرز میں ہے تو کنویجن میں آپ کو بہت مہنگے پڑھتے ہیں کہ روپی آپ کا تین چار سال میں آدھا رہ گیا ہے انٹرنیشن پرائز بہت بڑھ گئی ہیں اور ٹرانسمیشن میں آپ کو نئی ٹرانسمیشن لائنز لگانے کی ضرورت ہے جو کہ ایفیشنٹ بھی ہو اور اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن میں میرے خیال میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ پرابیٹیزیشن دیور پڑھ جائے اچھا کراچی کے حوالے سے دیکھیں تو کے الیکٹرک ایک طرح سے بدماشی کا رول ندا کر رہی ہوتی ہے کراچی والوں کے لیے اس کے حوالے سے نیپرا کے کیا کہتے ہیں دیکھیں میں اس طرح کے الفاظ تو میں نہیں بولتا کیونکہ میں ایک پروفیشنل ہوں نیپرا میں جتنا ہم نے کے ہی کو ٹائٹ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نہیں ہیں اور ابھی ہم ان کو ہم نے پوش یہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی رینیوول انیرجی کے سستے ترین پرانچ لگا ہے تاکہ ان کی اپنی جنریشن کام ہو ان کا ریلائنس نیشنل گریڈ پر کم سے کام ہو تو بجلی کے پرائز کام ہونے کی چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہی ان کی انڈکٹ ہوگی گرین انیرجی ابھی وہ آر ایف پی پاسس میں کمپیرٹیو بیڈنگ پر جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم کوئیٹ شور کہ اس کے بعد ان کے کوئی پانچ چیسو میگا وارٹ کم از کم ایڈ ہوگا جو کہ سستیر بجلی ہوگی انشاءاللہ موسیقی